جلد اتر کوریا پہنچنے والے ہیں ولاف میر پوتین کریمڈین پروکتہ دمیتری پیسکوف کا یہ بیان اتر کوریا جائیں گے ولاف میر پوتین روس کے راشپتی اتر کوریا سے پوتین کو نیوتا ملا ہے پوتین کی یاترہ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں یہ پیسکوف کی طرف سے کہا گیا یوکرین ید کے بیچ یہ دورہ بہت زیادہ اہم ہے تو پوتین کیم کی ملاقات ید بھومی میں کیا مہا وناش لے کر آ رہی ہے ستمبر 2023 آپ کو تاریخ بتاتے ہیں کیسے یہ جو ملاقات ہے اس کے آدھار پر آگے کیسے دنیا بڑھے گی کیا ودونس تے ہیں روس میں پوتین اور کم کی ملاقات 9 مہینے بعد پھر پوتین اور کم ملنے والے اور جنگ کے بیچ پوتین کا اتر کوریا دورہ بہت اہم ہے یاترہ کی تاریخ کی ابھی گوشنا نہیں کی گئی ہے روس اور اتر کوریا میں یاترہ کی تیاری چل رہی ہے اب جو ضروری بات ہے ستمبر 2023 سے بعد اب جو کمنگ سون ہونے والا ہے یہ ملاقات کے طور پر اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین یدھ میں روس کے پاس ہتیاروں کی جو اگر کمی بھی رہی ہو تو کیا نورت کوریا کے طرف سے کمی پوری کی جائے گی ہمارے ساتھ خاص بیمانوں کا پانل اس وقت جڑ گیا ہے لیفٹرین جنرل ریٹار وی کے چطورویدی سر ہے رکشہ وششکے کے طور پر جے کے تریپارٹھی پورو راجدود کمانڈر ریٹار راجیف سردانو جی اور پروفیسر پوشپیش پانچ سر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے چطورویدی سر آپ سے شروع کر رہی ہوں یہ جو گٹ جوڑ بن رہا ہے یہ کیا نئی نئے مورچے کو نئے یدھ کے مورچے کو کھولتے ہوئے نظر آ رہا ہے ندی یہ نیا نہیں ہے یہ پہلے سے ہی سمجھ لیجئے چائنا کے ساتھ نورت کوریا پہلے سے رہا ہے اور چائنا اور رشیا بھی آج کے دن اگر دیکھا جائے تو کافی کلوز ہیں اور یہ گٹواندن ایک دھے کو لے کر بنا ہے بیسیکلی امریکہ کی اگنسٹ ہے اور کوئی ریزن نہیں ہے آج اگر کہا جائے کہ نورت کوریا کوئی ویپنز رشیا کو دے سکتا ہے تو میں اس کو نہیں سمجھتا صحیح ہوگا چونکہ نورت کوریا اتنا بڑا ویپن پروڈکشن کنٹری نہیں ہے جوکہ اتنی ہتیار اور امیونیشن کی سپلائی پوتن کو یا رشیا کو کر سکے کوئی اور ریزن رہا ہوگا ساؤت چین ایسی میں پیسفک اوشن میں جرور کچھ جو ابھی ٹینشن بڑھ رہی ہیں وہ کارن ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھنے کیتے ہوئے یہ لوگ آپس میں ایک مسئلہ کر رہے ہوں اور اپنی نیتی بنا رہے ہوں کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے بلکل لابی کے چھترویدی سر تو یہ تمام جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آرہے اور دیکھیں منیج جوہا میرے سیہوگی بھی جڑے ہوئے آپ کا بھی رکھ کریں گے منیج لیکن اس بیچ جے کیتر پارٹی سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں فٹا فٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ولاد میر پوتین کے دورے ہو رہے ہیں اس سے پہلے شی جنپنگ سے ملاقات کرتے ہیں ولاد میر پوتین دو دن کے سٹیٹ وزیٹ پر پہنچے ہیں چائنہ اور اب خبر سامنے آرہی ہے کہ کیم جنگ ان سے ملاقات کرنے والے ہیں پوتین کا یہ دورہ جو ہے یہ دیر سویر ہونا ہی تھا کیونکہ پوتین کے ساتھ صرف کچھ ہی ملک ہیں جو کھڑے ہیں پوری طرح سے دڑتا تھے چین نورتھ کوریا اور ایران اور آپ کہہ سکتے ہیں ہنگری اب اس دورے میں ایک تو جیسے ہتھیار کی بات جنرل چیتورویزی نے کہی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ابھی ان کے پاس رکھیرہ نورتھ کوریا کے پاس ہو کیونکہ اس کا یوز نہیں ہو رہا تو اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے دیا جا سکتا یہ بات ہے حالانکہ مجھے نہیں امید ہے کہ ان کے پاس اتنا بڑا ہتھیاروں کا جکیرہ ہوگا کہ ان کے پاس کی وہ روس کے لیے کام آئے گا تو ایک تو چیز یہ ہے دوسری چیز ہے کہ ایک ایکسس بنانے کی تیاری اس کو اور ایکسس ہے اس کو اور مجبوط کرنے کی تیاری ہے تاکہ امریکہ کو ایک جواب دیا جا سکے یعنی سیدھی بات ہے جن پنگ سے لے کر کم تک یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سبھی کے ساتھ سٹرونگ ریلیشنشپ بنایا جا سکے پوتین کی اور سے ایک بڑی خبر بتا دے پوتین کے دورے سے پہلے کم کی کم جونگ کی ڈرل سامنے آئی ہے اتر کوریا نے ڈرون ایکسرسائز کی ہے کم نے دنیا کو دکھائی ڈرون آمی اتر کوریا نے ایک ساتھ اڑائے یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کی کس طرح ڈرون کی جو طاقت ہے وہ اتر کوریا دکھا رہا ہے اور اسی کو بتاتے ہوئے منیش جا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش یہ بتاتا ہے کہ پوتین سے ملاقات سے پہلے شکتی پردرشن ہے اتر کوریا کا بلکل دیکھئے حالانکہ یہ جو تصویر ہے یہ ساؤتھ کوریا کے ڈرون ایکسرسائز کی ہے اور پوتین کے نورتھ کوریا دورے سے ٹھیک پہلے ساؤتھ کوریا کی طرف سے جس طریقے سے یہ ڈرون ایکسرسائز کر رہی ہے دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر میں پوتن کم جونگون روس گئے اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ پوتین بھی وزٹ کریں گے لیکن پوتین کا پہلے چین جانا پھر نورتھ کوریا جانا دراصل جو نیا ورلڈ آرڈر اُبر رہا ہے اس کی رفتار بہت تیج ہو رہی ہے روس جس تیجی کے ساتھ چین کے ساتھ ایران کے ساتھ نورتھ کوریا کے ساتھ اپنی جو دوستی ہے اس کو مجبوط کر رہا ہے یہ ایک بڑے پلاننگ کا حصہ دکھتا ہے اس پلاننگ کا حصہ دکھتا ہے جہاں پر امریکہ کے خلاف جو ان کا گھٹوندن ہے وہ کتنا مجبوط ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں بلکل ویسٹ کے خلاف تھوڑا روکنا پڑ رہا آپ کو باقیوں وقت کی کمیہ اور بڑی خبر کا ہمیں روک کرنا پڑ رہا دیکھیں ڈونباس میں روس کا بھیشن حملہ ہوا ہے یوکرینی ٹھکانوں پر بھیشن حملے ہوا ہیں یوکرینی سینہ نے کلیش شیف کا گاؤں چھوڑا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے یعنی ایک اور بڑا نقصان یوکرین کو سردانہ سر کیسے آپ دیکھیں پہلے خار کی وار ایک اور گاؤں کو چھوڑنا پڑ گیا یہ حملے تو چلتے رہیں گے یہ اسی لیے ہیں کہ یہ درشاتے ہیں کہ جو روس کی جو پاور ہے روس کے دو ہتھیار ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور وہ لگاتار سسٹینڈ وار کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے سردانہ صاحب آپ نے بلکل سپشٹ کہہ دیا کہ اس معاملے میں روس یہ چاہتا ہے کہ کئی علاقوں میں کئی گاؤں میں قبضہ جمعیا جائے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر خار کیو میں روسی سینہ کا ودون سکھ حملہ ہوا ہے روس نے گراد راکٹ لانچر سے حملہ کیا ہے حملے میں یوکرین کے تین ٹھیکانے تہس نہس ہو گئے ہیں یوکرین کے کئی سینکوں کے مارے جانے کی ریپورٹ بھی ہے روسی رکچہ منترالے نے ویڈیو جاری کیا ہے خوش پیش سر اگر ہم یہ مورچہ دیکھیں یودھ کا روس ورسیس یوکرین تو روس اس کوشش میں ہے کہ زیادہ تر علاقے وہ انویٹ کر دے اور اسے قبضہ جمع لے اور یہ بتا دے دنیا کو کہ ہم نے یوکرین سے یہ چھین لیا ہے اب ایک اور مسئلہ ہے جو خارکیب اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک سٹراتیجی کے لیے وار کیا جا رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا کہ یہ وار آف ایٹریشن ہے ایک آئیکس میں کوئی نرانایا کسی تھی آنے والی نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں تو دو یا تین دن پہلے ہی پوتین نے ایک اور خوشنا کی ہے کہ وہ یودھ ورام کیلئے تیار ہیں یہاں جو نقشے پہ لائنیں کھچیں ہوئی ہیں اس کے انصار یوکرین ان کی بات مان لے مگر یوکرین اتنی آسانی سے ہار مان نہیں سکتا یوکرین پر دوبارہ قبضہ روس پوری ترہ کر نہیں سکتا جو اس تھان اس کے قبضے میں ہے پوروی اوکرین کے وہ اوکرین واپس لے نہیں سکتا اور یہ آپ چاہیں تو سبستو پول والا علاقہ ہو وہ سب اب اوکرین دوہزار چوتھ سے ہی گھوا چکا ہے کل ملا کر یہ دورہ کچھ تھی امریکہ اور روس کے بھی چل رہی ہے اس میں مجھے لگتا نہیں کہ کچھ ہونے بارے بلکل امریکہ اور روس کی یہ سیدھی یہاں پر دعوت اور جنگ دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے امریکہ مدد کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر یہاں پر سامنے آری سر دیکھیں نیٹو کی روس کے ساتھ جنگ کی تیاری ہے ہنگری کے پیم وکٹر اوربن کا یہ بڑا دعوی یکرین جنگ میں نیٹو شامل ہو سکتا ہے نیٹو سرد سے دیش شامل ہو سکتے ہیں پشم نیٹو روس میں سیدھی جنگ کی آشنگ کا ہے ہنگری کے پیم کی طرف سے وکٹر اوربن کی طرف سے یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے تو آپ دیکھیں یوتھ لگاتار اور فیدھونسک اور وستار لیتا ہوا نظر آ رہا ہے لگاتار اس پر ہماری کبریج بھی جاری آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت دور شکریہ ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ